السلام علیکم فرنڈ سواگت آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں تو یہاں پر جو اگزام ہوا تھا نائنٹین ستمبر کو بی ایسی نرسنگ بی ایسی پیرامیڈیکل بی ایسی ٹیکنالوجی کورسز کے لیے تو اس کا جو پرویزنل میریڈ لسٹ ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے اس کو ہم ریزولٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو اسی کے حساب سے پتا چلے گا سڈرنٹس کو کتنے پوائنٹ ہیں اور کٹ آف کیا ہو سکتا ہے جیسا کہ 1240 بی ایسی نرسنگ کے لیے سیٹس تھی اور 811 جو پیرامیڈیکل کورسز کے لیے سیٹس تھی یہ گومنٹ پلس پرائیویٹ کالیج دونوں کے لیے مطلب اگٹھا کر کے ان کی یہ سیٹس بنتی ہیں تو میں آپ کو یہاں پر فول ڈیٹیل میں بتاؤں گا اب اپنا ریزولٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کٹ آف کیا ہو سکتا ہے اور کچھ سڈرنٹس کو یہاں پر ڈیفیشنسی پرابلم ہے ان کو کیا کرنا ہے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پرویجنل میرٹ لسٹ جو ایڈمیشن کے لیے بی ایسی نرسنگ بی ایسی پیرامیڈیکل بی ایسی ٹیکنالوجی کورسز جو بھی ہیں نائنٹین سٹیمبر کو جو اگزام ہوا تھا تو یہاں پر کوئی سوڈنٹس کو ڈیفیشنسی بھی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دیکھاتا ہوں پہلے یہاں پر آپ دیکھیں جو ٹاپر ہے وہ اس بار گیا ہے ون ہنڈرڈ فورٹین پوائنٹ سیون فائف جس جو ٹاپر ہے اس کو ہیں ون ہنڈرڈ فورٹین پوائنٹ سیون فائف پوائنٹس تو اس کی جو ہے رینگ فرزٹ اب جیسا کہ ون ہن تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ فورٹی بی ایسی نرسنگ کی سیٹس ہیں ایٹھ ہنڈرڈ الیون پیرامیڈیکل کورسز کے لیے ہماری یہاں پر سیٹس بنتی ہیں وہ ٹو تھاؤزنڈ سیٹس بنتی ہیں تو ایس پر ٹو تھاؤزنڈ سیٹس اب کٹ آف کیا جا سکتا ہے وہ ہم ڈریکٹ دیکھتے ہیں تو وہ تھرٹی سکس تو تھرٹی سیون تک جا سکتا ہے یہ جو کٹیگریز ہیں ان کو چھوڑ کر تھرٹی سکس تھرٹی سیون تک جا سکتا ہے کٹ آف یہ گورمنٹ اور پرائیویٹ کالیج دونوں کو اگٹھا کر کے تو کچھ سیڈنٹس کو اگر دیفیجنسی ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دیفیجنسی کی جگہ فول پیڈیا فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی وہاں ازلی جا کر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ فول پیڈیا فائل اور اپنا نام چیک کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر سمپلی میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں ٹاپر جو ہے ون ہنڈرڈ فورٹین پوئنٹ سیون فائل ہے اور ایسے ہی جو یہاں پر رینک دیکھیں ہنڈرڈ تک ہنڈرڈ تک رینک پہنچتے پہنچتے یہاں پر جو سکور ہے وہ ایٹی سکس پوئنٹ فائل زیرو پہنچ جاتا ہے تو ایسے ہی اگر آگے جاتے ہیں ہم جو ہماری ٹو ہنڈرڈ رینک ہے اور ٹو ہنڈرڈ رینک تک پوئنٹ بنتے ہیں سیونٹی سیونٹ تو اوورال تھٹی سیونٹ پوئنٹ کے اوپر جتنے بھی سوڈرڈنٹس ہیں سب بھی موسٹلی ایڈمیشن کروا سکتے ہیں کس نہ کسی کورس میں جہاں انہوں نے فرسٹ پریفرنس دی ہو یا بھی جو کچھ ہوگا کاؤنسلنگ وغیرہ سٹارٹ ہوگی اس میں ایڈمیشن ان کی سٹارٹ ہو جائے گے کاؤنسلنگ کے لئے ڈیٹس آتی رہیں گے جیسے فار ایگزمپل یہ سرکوئی سوڈرڈنٹس کو بلائیں گے اگر ان کو بی ایس ای نورسنگ کے لئے وان تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ فورٹی سوڈرڈنٹس جیے وان تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ فورٹی سوڈرڈنٹس کو بلائیں گے ان میں سے جو سوڈرڈ ایڈمیشن کروائیں گے اگر ان میں سے کوئی سوڈرڈ ایڈمیشن نہیں کرواتا نیکسٹ کاؤنسلنگ لسٹ آئے گی اس کے حساب سے کانٹینئو چلتا رہے گا جب تک ان کو سیٹس فل نہیں ہوتی تب تک کاؤنسلنگ چلتی رہے گی اور سوڈرڈنٹس کو انکلوڈ کرتے رہیں گے اس ویڈیو کو باقی فرنڈز تک بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ ان سب کی ہیلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تھنکیو سو مچ